بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کافی دفعات پڑھ چکے ہیں پھر اس کے بعد سیکشن اکتیس بتیس جس میں بچے کی سزا کا ذکر ہے پھر تین تیس سے لے کر چوالیس تک کے سیکشنز میں مختلف قسم کے جرائم کا ذکر ان کی دفعیشنز اور پھر ان کی سزاؤ کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں آج مزید کچھ سیکشنز وہ ڈسکس کریں گے تو آئیے سب سے پہلے جو سیکشن ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے وہ ہے دفعہ پہنٹالیس دفعہ پہنٹالیس میں بچے کو بیک مانگنے پر معمور کرنا ہے اگر کوئی شخص کسی بچے کو بیک مانگنے پر معمور کرتا ہے یہاں پر کچھ اقسام سی برین کی گئی ہے کہ ایسا شخص تو بچے کو بیک مانگنے پر معمور کرتا ہے یا بچے کو بیک مانگنے پر معمور کرنے کا باعث بنتا ہے یا بچہ بیک مانگ رہا ہے تو اس کی چشم پوشی کر رہا ہے یا بچے کی حوصل افضائی کر رہا ہے تو ان چاروں صورتوں میں کوئی بھی شخص گردائل ہے تو اس کے حلاف دبا پینٹالیس سی پی اے تو چیل پروٹیکشن اکٹھ ہے اس کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے اپی آر دی جا سکتی ہے اور اسے شخص کو بطور سزا تین سال قید اور پچاس سزا روپے تک جرمانی کی سزا دی جا سکتی ہے تین سال قید پچاس سزا روپے تک جرمانی کی سزا اس کے بعد ہے تپ چیالیس چیالیس میں یہ وہ اتام سیکشن ہے آج کل کے اس طرح کے واقعات ہم سوشل میڈیا پر مو مند دیکھتے ہیں کہ بچوں کو نشاور مشروب پلائے جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کسی بچے کو کوئی نشاور مشروب دیتا ہے یا دلاتا ہے تو دونوں صورتوں میں ایسی اشخاص کے حلاف پر تپ چیالیس کے تیر اپی آر دیا جائے گا اور اس کی سزا ہے چار سال قید پچاس سزا روپے تک جرمانہ ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک استثنابی ڈاکٹر حضرات کو دوبارہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی دوائی ہے نشاور دوائی ہے جو بچے کی صحت کی بہتری کے لیے اس کو کوئی ڈاکٹر تجویز کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کے حلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے ٹھیک ہے یہاں پر جو اہم بات ہے نشاور مشروب پلانے کی بات ہے اس کو دینا اس کو پلانے کے لیے یا اس کو دیلانا اس کے بعد دپس انتالیس کی طرف آتے ہیں دپس انتالیس کی مین ہیڈنگ ہے کہ کسی بچے کو کسی ایسی جگہ میں داخل کرانے کے کوشش کرنا یا وہاں پر اس کو دائل کرنے کی اجازت دینا جہاں نشاور مشروب یا نشاور دوائی تیار کی جاتی ہے ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں نشاور مشروب جس کیلئے جو قانون ہے اڑر امتنائی منشیات نائنٹین سے انٹینائن اور نشاور دوائی جس کیلئے خوابہ اور مادوں پر نگرانی کا ایک دو ہزار سترہ ٹھیک ہے وہ پھر اس میں ڈسکس کریں گے کیا طریقہ کار ہوگا لیسنس کا کس طرح تیار کریں گے نشاور مشروب کے بارے میں بھی پڑھیں گے نشاور دویات کے بارے میں لیکن اگر ان مقامات میں جہاں پر نشاور مشروب تیار کی جاتی ہے یا نشاور میڈیسن تیار کی جاتی ہے اگر کوئی شخص وہاں پر بچے کو داہل کراتا ہے اس میں دو زمن ہیں ٹھیک ہے دو اشخاص کا ایک داہل کرانے والا شخص کوئی شخص کسی بچے کو کسی ایسے جگہ میں جہاں پر نشاور مشروب یا دویات تیار کی جاتی ہے داہل کراتا ہے ٹھیک ہے پہلا تو یہ بھی گناہگار ہے ایسا شخص بھی تو پسندہ لکھتے قابل معایزہ ہے اور اس کے اخلاف پر پیار دیا جائے گا ٹھیک ہے دوسری جو دوسری بات ہے اس میں کہ اگر اس جگہ کا کونسی جگہ کا جہاں پر نشاور مشروب یا دویات تیار کی جاتی ہے اس جگہ کا مالک جو پراپرٹی مطلب جس کی نام پر ہے یا اس کا مختمیم جو انچارج ہے اس جگہ کا منیجر ہے اس جگہ کا وہ ایسے بچے کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے تو دونوں اشخاص کے خلاف داہل کرنے والے شخص اور داخلہ دینے والے شخص اس کے خلاف دا پہ سنتالیس کے تحت اپ آی آر دیا جائے گا جس کی سزا ہے تین سال قید سخت سخت ٹھیک ہے اور پچاس ہزار روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ دا پہ سنتالیس تھا اس کے بعد آتے ہیں دا پہ سنتالیس کی طرح دا پہ سنتالیس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں یہاں پر میں نے اٹھالیس کے پات جو انچاس ہے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے اگلی ویڈیو میں میں وہ ڈسکس کروں گا کیونکہ اٹھالیس دپ پچاس اور دپ پترپ پڑ یہ ایک ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے اسی وجہ سے اٹھالیس کے بعد جو انچاس ہے اور پچاس کے بعد جو ایک آن باؤن ہے تو اس کو میں نے امٹی جوڑ دیا ان جبوں کو وہ اگلی پر انشاءاللہ ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا یہاں پر ان تینوں دبات میں بچے کے ساتھ جو پہاشی ہے اس کے سیکشن آپ لاہے تو تینوں میں مختلف سی کنڈیشن ہے دپ پہ اٹھالیس میں ہے کہ اگر کوئی شخص بچے کی فاکش تصویر بناتا ہے ٹھیک ہے فاکش تصویر ہاتھ سے ہو کیمرے سے ہو کوئی بھی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ کو اس میں استعمال کیا جائے جس کی داری پات میں ہم ذکر کر چکے ہیں فاشنگاری میں ٹھیک ہے تصویر بنای جائے تو پھر ساری اٹھالیس کے تحت افیار دیا جائے گا اور سزا ہے تین سال سے لے کر سات سال تک قید سخت مطلب سزا تین سال سے کم نہیں ہوگی اور سات سال سے زیادہ نہیں ہوگی قید سخت ہوگی اور جرمانہ جو دو لاکھ روپے سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے دو لاکھ سے کم نہیں ہوگی اور پانچ لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی بطور سزا دی جا سکتی ہے اچھا اٹھالیس میں تصویر کی بات ہے فاشنگاری پچاس میں ہے جنسی ملاب کی ترغیب دینا اگر کوئی شخص کسی بچے کو جنسی ملاب کی سرگرمی میں ملوث کرنے کے لیے اس کی فلم بناتا ہے موئی اس کی ویڈیو بناتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ایکویپمنٹ کے ذریعے اس کی فلم یا موئی بنانے کیلئے اس کو ترغیب دیتا ہے ٹھیک ہے جس سے اس کی جنسی سرگرمی لوگوں کے سامنے اشکارہ ہو سکے کہ کوئی بچہ جس کی شناحت ہو سکے وہ ایک فہاشی کے کام میں مصروف ہے تو ایسی صورت میں پھر اگر ویڈیو ہے موئی ہے تو پھر دپا پچاس کے تخت کاروائی کی جائے گی اپی آر دیا جائے گا جس کی سزا ہے سات سال کے رسخت یا دس لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزاؤں کو یقجابی دیا جا سکتا ہے اچھا اس کے بعد دپا تھرپن ہے جس میں جنسی فہاشی ہے مطلب زنا ہے اگر کوئی شخص بچے کے ساتھ جنسی فہاشی کرتا ہے زنا کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ایسے شخص کے خلاف دپا تھرپن کے تحت اپی آر دیا جائے گا جس کی سزا ہے سات سال چلے کر چودہ سال تک کید یعنی سات سال سے سزا کم نہیں ہوگی چودہ سال سے زیاد نہیں ہوگی اور دس لاکھ روپے تک جرمانہ تو یہ اٹھالیس پچاس ترپن ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے سے اٹھالیس میں تصویر کی بات ہے بچے کی فاش تصویر بنانا اور پچاس میں فاش ویڈیو یا موئی بنانا اور ترپن میں بچے کے ساتھ زنا کرنا اس کے ساتھ اس کے علاوہ تازلات پاکستان میں بھی اس کیلئے سیکشن سیکشن آفلام مقرر ہے تین سو چیتر اور تین سو ستتر تو اس کے ساتھ پھر یہ جو ترپن ہے یہ بھی اٹھ کرنا چاہیے کیونکہ اس قانون کے تمام جرائم یہ ناقابل زمانت ہے اس میں ملزم کو بیل نہیں مل سکتا لہٰذا اگر تازلات پاکستان کے سیکشن میں ملزم کو بیل مل جاتی ہے یا بیل ملنے کا اس کے پاس اختیار ہے حاصل کرنے کا تو یہاں پر پھر جو چیل پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں وہ پھر پنس جاتا ہے تو اسی وجہ سے چونکہ بچوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی جرائم ہے یہ انتہائی درندگی اس سے ثابت ہوتی ہے کسی شخص کی تو اسی ملزمان کو کے ساتھ کنسیشن کرنا یا اسی ملزمان کے کیس میں وہ انٹرسپ نہ لینا یہ ایک قسم کی زیادتی ہے اسی ملزمان کو کیفر ایک کردار تک پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشیش کرنی چاہیے تاکہ آئندہ جو اس کی جو عبرت وہ دیکھنے والے اشخاص وہ ایسے جرائم سے گریس کریں تو آج ہم جو ڈسکس کر چکے ہیں اس پر سرسری سے ایک نظر ڈالتے ہیں دفعہ 45 اگر کوئی بچہ بیک مانگ رہا ہے اس کو کسی نے معمور کیا ہوا ہے یا بیک پر لگایا ہے یا اس کا بیض بنا ہے یا شمپوشی کرتا ہے یا اس کی حوضہ لفظہی کرتا ہے دفعہ 45 پہ اسے شخص کے خلاف لگے گا دفعہ 45 کسی بھی بچے کو اگر نشاور مشروب کوئی دیتا ہے دلاتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف دفعہ 45 لگے گا لیکن اگر کوئی ایسی میڈیسن ہے جو بچے کی صحت کیلئے ضروری ہے تو پھر اس کے خلاف اس ڈاکٹر کے خلاف پھر کوئی کا روائی نہیں کی جائے گی 47 میں ہے کہ کسی ایسے مکان میں کسی ایسے جگہ میں بچے کو داخل کرانا جہاں نشاور مشروب یا دوا تیار کی جاتی ہے اور ایسے شخص کیلئے بھی اس میں سزا ہے جو بچے کو اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے اس جگہ کا مالک ہو اس جگہ کا مختمیم ہو تو ایسے شخص کے خلاف دفعہ 46 کے تحت پیار دیا جا سکتا ہے 48 میں ہے بچے کی فاش تشویر بنانا اور 50 میں ہے بچے کو جو اس کو ترغیب دینا ہے فہاشی کی طرف اس کی ویڈیو بنانا اس کی مووی بنانا اور 53 میں ہے بچے کے ساتھ زنا کرنا تو یہ کافی اہم دفعات ہے بلکہ یہ پورا قانون انتہائی اہم ہے بچے سے ریلیٹر امید ہے آپ کو ان دفعات پر سمجھا گئی ہوگی پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال وہ ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں لازمی کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو بروقت سمجھا سکیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جو اس کے مزید رہ جانے والے دفعات ہیں وہ ڈسکس کریں گے اس وقت تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے لاحقی مجھے اگر سوالات کے Judy برگاو زمائے پر آ row برگاو زمائی تھم جبون